وَلَا تُبَذِّرْ تَوزِیرَ اور دیکھو اپنے مال کو اپنی دولت کو محض نام و نمود کے لیے نمائش کے لیے مت کڑاؤ یہ طرح نوٹ کرنیجے تبزیر اور اسراف میں کیا فرق ہے اسراف یہ ہے کہ صحیح ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے اب آپ کو زندہ رہنا ہے تو خوراک تو چاہیے آپ کو غزہ چاہیے وہ غزہ جو ہے ایک سالن روٹی کے ساتھ بھی گزارا ہوتا ہے آپ نے دو دو تین تین چار سرہ ڈیشس دے آتی ہیں یہ اسراف ہے کپڑے آپ کی ضرورت ہیں عام حدیث میں تو آیا ہے دو جوڑے بھی اگر ہیں تو کفائد کرتے ہیں چلیئے آپ نے کچھ اور چند سی لیے لیکن یہ کہ وارڈ روز بڑے ہوئے اور پھر بھی ایک خوکہ لگا ہوا ہے نئے نئے کپڑے ہر واقع پر نئے کپڑے یہ انتہائی جو ہے بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے چھت ہے کسی معمولی گھر کے اندر بھی آپ کا وقت گدر سکتا ہے لیکن بڑے بڑے محل بنانا بڑے بڑی ملزنیں بنانا یہ اسراف ہوگا تو اسراف بھی در حقیقت بریشہ ہے کلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ پیو بگر اسراف مت کرو لیکن اس سے آگے کی بچہ ہے وہ تبذیر ہے بغیر کسی حقیقی ضرورت کے صرف اپنے نام اور نمود اور نمائش کے لیے تاکہ آپ کی دولت کا اظہار ہو جائے لوگوں پر دھوس جم جائے لوگوں کے اوپر جو ہے قلبہ اور روم قائل ہو جائے یہاں جو پیسہ خرچ کرنا یہ تبذیر ہے آج کل جیسے شانیوں میں ہوتا ہے جس طرح خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے اب تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے معاملہ وہ بسنک شریف ہو یا کوئی اور ہو اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انتہائی اس کے زد میں آنے والی چیزیں ہیں تبذیر ولا تبذیر تبذیرہ اب اس میں بہت حکمت کا بہت بڑا موطی آ رہا ہے ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین یہ جو محض نام و نمود اور نمائش کے لیے اپنی دولت اڑاتے ہیں مبذرین یہ شیطانوں کے بھائی ہیں وَقَانَ شَيْطَانُ لِرَبْ بِهِ كَفُورَا اور شیطان تو اپنے رب کا بہت ناشکرہ تھا نافرمان تھا اس نے اللہ کے حکم سے جو ہے اس کے خلاف بغاوت کی تو ان کے بھائی ہیں یہ یہ میں کافی عرصے تک سوچتا رہا کہ یہ لسکی میں استعمال کیا گیا شیطانوں کے بھائی کیوں سورہ مائدہ کی آیت سے جا کر بات کھل گئی سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے شیطان کا ہتکندہ سب سے بڑا کیا ہے شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ تمہارے مابین دشمنی اور بخص پیدا کرتے ہیں یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے انسانی اخوت ہے برادری ہے بہن بھائی ہیں اب ان میں رخنے ڈالنا شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کرانا یہ آتا ہے ایک حدیث کے اندر بھی کہ ایک دفعہ شیطان جو ہے اس کے بہت سے کارین دے اس کے ساتھ جماعتیں ہر ایک اپنی کارگزاریاں بتا رہا تھا میں یہ کر کے آیا ہوں میں یہ کر کے آیا ہوں تو ایک نے کہا میں شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاقی پیدا کر کے آگئے ہوں تو شیطان نے اسے شاباش دی کہ تم نے سب سے اچھا کام کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پورا خاندانی نظام مختل ہو جائے اور جہاں خاندانی نظام جو ہے وہ خراب ہو جائے تو پھر اس معاشرے کے تباہ اور برباد ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی تو یہ در حقیقت شیطان کا جو حربہ ہے اَيُّقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَا تمہارے مابین دشمنی اور بخص پیدا کر دیں تو یہ تبذیر اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اب دیکھئے کہ ایک بہت سرمائے دار بڑا شخص ہے اور اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھنے والے ہو سکتا ہے اس کا کوئی بابرچی ہو گریب کوئی شوفر ہو ڈرائیور ہو اس کی کار کا کوئی چوکی دار ہو اس کی کوٹھی کا کوئی مالی ہو اس کی کوٹھی کا اور ان لوگوں میں سے کسی کے ہاں ہو سکتا ہے کہ بیٹی جو ہے بوڑی ہو رہی ہو اور اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے جو باشرے میں کم سے کم جو تقاضے پیدا کر دیئے گئے ہیں شادی کے لیے وہ بھی پورے کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اب یہ سارا جو وہ دیکھے گا ریل پیل دولت کی جو یہاں پر دولت لٹائی جا رہی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کے دل میں شدید احساس محرومی پیدا ہوگا ہیوز اور ہیو نوٹس کا ایک شعور اور احساس اور ادراک پیدا ہو جائے گا یہ مترفین ہیں ہم محرومین ہیں اور معاشرے کے اندر جب یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر اس معاشرے کا تیہ پانچہ ہو جاتا ہے اس لیے شیطان کا جو عمل ہے کہ لوگوں میں بغض اور عدابت پیدا کر دیا جائے تو تبذیر کے نتیجے میں بھی وہی شیح حاصل ہوتی ہے ہمیں تو یہاں تک حضور نے حکم دیا ہے کہ تم اگر اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو یا تو پڑوس کے بھی بچوں کے لیے وہ پھل بھیجو گے گھر کے اندر اور یہاں اگر تمہارے پاس اتنی ہی صرف مقدرت تھی کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لے آئے ہو اس سے زیادہ کا امکان ہی نہیں تھا تو یہ ضرور احتمام کرو کہ ان کے چھلکے یا ان کی گھٹلیاں عام آئے ہیں گھر میں تو عام کے چھلکے اور گھٹلیاں تو وہ اپنے دروازے کے باہر نہ ڈالنا تمہارے پڑوسی کے بچے دیکھیں گے کہ ان کے گھر میں آج عام آئے انہوں نے آج عام کھائے اور ہمیں یہ میسر نہیں ہے تو احساس محرومی کا دعا ان کے اندر جو پیدا ہوگا وہ دلوں کو پھار دینے والا ہے یہ اور ہیں ہم اور ہیں میں دیگرم تو دیگری تم اور ہو ہم اور ہیں ہم کوئی ایک امت کے لوگ نہیں ہے چاہے کتنے ہی وعظ آپ پلا دیں مسجد کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے مومنوں نہ اخوات انہوں لیکن جب یہ شکل ان کے مشاہدے میں آتی ہے تو وہ کبھی ماننے کو تیاد نہیں ہوتے کہ یہ گھر والا جو ہے یہ بھی میرا بھائی ہے موسیقی میری وچ کنڈیاں دے رول گئی ہم سجنہ دے امار مکایا تے میں اتھروں بان کے ڈل گئی ایک مایا تیری یاد نہ بھل دی بگ ہر شاہ جگ دے بھل گئی موسیقی